بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکم بیک جی میں سب دوستوں کو اپنے چینل پر پجام دید کہتا ہوں جی آج یہ ٹاپک جو ہے وہ ہے ہاو ٹو ری سیٹ ائر بیک فائل سیریز جو ہے وہ نائن تھری ہے نائن تھری اس کے آگے کوئی بھی ہو ٹھیک ہے فیفٹی سکس سکسٹی سکس سیونٹی سکس او ایٹی سکس ان میں سے کوئی بھی سیریز ہوگی ٹھیک ہے تو آپ ان کو کس طرح ری سیٹ کریں گے انشاءاللہ یہ ابھی دیکھیں گے سب سے پہلے آپ نے مڈیول کو اپن کرنا ہے اپنے نمبر چیک کرنا ہے نمبر کونسا ہے ری موو ری موو دی ای پروم ریڈ دی ای پروم نائن تھری سیریز ٹھیک ہے جی سب سے پہلے آپ نے فائل کو سیف کرنا ہے جی بائنری میں ٹھیک ہے پھر آپ نے آپ نے ریڈ کیا ہوگا تو پھر جی ریڈ کر کے پھر آپ نے چیک دی بوفر کرنا ہے ٹھیک ہے بوفرن ٹھیک ہے آل ڈیٹا ایف ایف ہیکس کو جتنے بھی ہوں گے اس کو ایف ایف کر دینا ہے پرگرام واریفائی اینڈ ریڈ کرنا ہے ٹھیک ہے چیک دی بوفر اس کو بوفر کو چیک کرنا ہے صاحب جو آل جو ہیکس ہیں وہ ایف ایف ہو چکے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس طرح کرنا ہے جی انسٹال دی ای پروم ایر بیگ مڈیول کے ای پروم آپ نے مڈیول کے اندر واپس لگا دینا ہے مڈیول کو واپس کار کے اندر لگا لینا ہے اس کا گریپ وغیرہ لگا کے انگنیشن سوچ اون کرنا ہے فائیو منٹ کے لیے اس کو فائیو منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے سوچ اون کر کے اس کے بعد آپ نے جو ہے سکینر لگا سکینر لگا کے تو آپ نے جو ہے اس کے سارے کوٹ کلیر کرنا ہے انشاءاللہ لائٹ جو ہم نے فائل ایف ایف کی ہوگی وہ خور بہت فائلیں کریٹ کر دے گا ٹھیک ہے اور جو ہے آپ نے جتنے بھی کوڈ ہوں گے اس کو کلیر کرنے کوڈ کلیر کرنے کے بعد جو ہے لائٹ اس آف انشاءاللہ لائٹ آف ہو جائے گا ٹھیک ہے جی تو تھوڑا سا پریکٹیکل کر میں دیکھ لیتے ہیں میں نے میرے پاس ایک بڈیول ہے جی ڈیوٹا کرولا کے غالباً ٹھیک ہے اس کی اندر جو اپرم ہے وہ فیفٹی سکس کی ہے نائن تھری سی فیفٹی سکس ٹھیک ہے جی سب سے پہلے آپ نے جو ہے اپنا پروگرامر آن کرنا ہے اوپر جو ہے ڈیوائز رسرچ کے بار میں جہاں پہ اپنا مڈیول نمبر سرچ کریں گے جیسے کہ میں نے رسرچ کیا ہوا ہے مایکرو چپ اور نائن تھری سی فیفٹی سکس سولہ بائٹ ٹھیک ہے یہ اس کی یعنی میموری ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ نے ایڈ میں نہیں کرنا سولہ بائٹ میں کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اوکے کچھ میں جو ہے آئیسی پرگرامر میں بائنری سلیکٹ ہوا ہوتا ہے کچھ میں کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ میرے میں بائنری سلیکٹ کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے میں ریڈ کروں گا ٹھیک ہے اس کے بعد بوفر کروں گا میں نے دیکھا کہ ڈیٹا آ گیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے فائل سیف کروں گا اولڈ فائل کو لازمی سیف کریں چاہے میٹر کی فائل ہو چاہے ائر بیک کی فائل ہو سب سے پہلے جو اپنے فائل کو سلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ گیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ میری بائنری نہیں آ رہی مجھے بائنری سلیکٹ کرنی ہے ٹھیک ہے جی یہاں آپ اپنا آئیسی کا نمبر دیتے ہیں آپ کو یاد آنے کے لئے سیف فیفٹی سیکس ٹھیک ہے ٹی او ٹی او ٹی او ٹی او ٹی او ٹھیک ہے جی یہ جاتھانے کے لئے میں یہاں سیف کر لیتا ہوں جی پرانی فائلیں کام کی ہیں جی کسی کی فائل کرپٹ ہو سکتی ہے تو یہ فائل کام آ سکتی ہے کسی مڈیول کی ملتی جلتی جو ہے مارڈل کو ملتا جلتا جو ہے نا اصلاً یعنی یہ گاڑی کا تقریبت چھ ہے ساتھ ہے مثلاً دوسری کوئی چھ ساتھ گاڑی آگئی اس کی فائل کرپٹ ہوگی تو یہ فائل اس میں ڈال سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے تو یہ وائل آپ اپنے پاس سیف رکھیں جیسے کہ میں نے سیف کر لی یہاں پہ اس کے بعد آپ نے بوفر کرنا ہے ٹھیک ہے بوفر کے اندر جو ہے نا جتنے بھی ہیکس ہیں ان کو ایف ایف کر دینا ہے آپ نے یہ دیکھیں جیسے میں ایف ایف کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ صرف نائن تھری سیریز کے اندر آپ نے ایسے کرنا ہے اس میں ایسی چاہے کوئی بھی ایٹ پین کا ایسی یہ دیکھیں جی ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کرنا ہے پروگرام اس کے بعد آپ نے کرنا ہے واری فائی اس کے بعد آپ نے ریڈ اگین آپ نے بوفر کو چیک کرنا ہے ٹھیک ہے سب ایف ایف ہو چکے ہیں ٹھیک ہے یہ جی آپ کا پروگرام ڈن ہو چکا ہے آئیسی نکالیں آئیسی مڈیول کے اوپر لگائیں اور گاڑی کے اندر لگائیں اور پانچ منٹ جو ہے وہ اس کو چھوڑ دیں پانچ منٹ کے بعد آپ سکینر آن کریں سکینر کے بعد جو ہے آپ اپنا کوڈ کو کلیر کریں انشاءاللہ گاڑی جو ہے انشاءاللہ کلیر ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ تھی آج کے ٹاپک کے اوپر بات انشاءاللہ جو ہے نائن تھری سیریز کے اوپر بات ہوئی ہے انشاءاللہ کسی کو پھر بھی سمجھنا آئے تو مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے رابطہ نمبر میں دے دوں گا نیچے پھر بھی مجھے موبائل پہ جو ہے ویڈس اپ اسی نمبر پہ چل رہے ہیں مجھے رابطہ بھی کر سکتے ہیں اور پھر بھی کوئی سمجھ میں نہ آئے بات وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں نیکسٹ ویڈیو تب کے لیے مجھے ازائزت دیں اپنے دعاوں میں یاد رکھیں اور میرے علم کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کریں میں یہ جو ویڈیو بنا رہا ہوں یہ میں کسی کسی پیسوں کے لیے نہیں بنا رہا بلکہ صرف اس لیے بنا رہا ہوں کہ مجھے میرے علم میں اضافہ ہو جائے ٹھیک ہے سب اب بھائیں اپنے دعاوں میں یاد رکھیں گے اللہ حافظ سلام